اسلام علیکم آج ہم بہت ہی شاندار بہت ہی ایزی بہت ہی کلرفل ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کشمیری بریانی میں آج آپ کو اس طرح کی کشمیری بریانی بنانا بتاؤں گی جو آپ نے نہ کبھی کھائی ہوگی اور نہ کبھی بنائی ہوگی آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک فالو کریں تو آپ کو یہ جتنا بنانے میں مزا آئے گا اس سے بڑھ کر آپ کو اس کو کھانے میں مزا آئے گا اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے لائک اینڈ شیئر کرنا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کرنا اور ساتھ ہی بیل ایکن کو پریس کرنا نہ گولیں جو بلکل فری ہے تاکہ میری اچھی چیز ریسپی آپ کو ملتی رہیں کشمیری بریانی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کپ گی لیں گے ایک کپ بھر کے میں نے یہ گی لیا ہے دو عدد پیاز لیا ہے جس کو میں نے اس طرح سے چاپ کر لیا ہے اس کے اندر یہ ڈالیں گے پیاز کو ہم ہلکا براؤن کریں گے پیاز ہمارے گولڈن ہو گئے ہیں و ایچ کیجی میں نے چکن لیا ہے یہ بھی ہم اس کے اندر فری کریں گے مپسی چکن کو بھی ہم ہلکا سا گولڈن کریں گے ون کیجی میں نے چکن لیا تھا اور ون کیجی میں نے پاول لیا تھے اب ہم اس کو ہلکا سا گولڈن کریں گے چکن کو میں نے پانچ سے دس منٹ فری کر لیا ہے دو سپون ہم اس میں لہسن اور عددرقا پیسٹ ڈالیں گے تین ادھر ٹوماتر جس کو میں نے اس طرح سے کٹنگ کا لی ہے یہ بھی اس کا ادھر ڈال دیں گے ٹوماتر گلنے تک ہم اس کو بونیں گے ٹوماتر ہمارے گل گئے ہیں اب ہم اس بھی سپائسی سائٹ کریں گے ہلدی پاورڈر 1.5 ٹی سپون ریڈ جیلی 1 سپون بریانی مسالہ 2 سپون 1 سپون نمک 1.5 ٹی سپون زیرا 2 سے 3 منٹ ہم مسالہ کو بھون لیں گے مسالہ کا ہم نے بہت اچھے طریقے سے بھون لیا ہے آدھا کپ ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے اس سے بریانی کا ٹیسٹ بہت زبردست آ جائے گا اس کو ہم دہی کا پانی خوش کونے تک اس کو اور بھونیں گے بہت اچھے طریقے سے یہ میں نے بھون لیا ہے آدھا لیٹر ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے تاکہ چکن ہمارا اچھے سے گل جائے اوپر سے کور کر دیں گے اس کو پانی خوش کونے تک ہم اس کو پکائیں گے چکن کو گلنے کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے تب تک ہم چاول بوائل کر لیں گے دو لیٹر میں نے پانی لیا ہے ون کے جی چاول جن کو میں نے دس میٹ پہلے بھی گو کے رکھ دیا تھا ون سپون زیرا ڈیٹھ سپون نمک چاول کو ہم سیونٹی پرسنٹ بوائل کر لیں گے اوپر سے کور کر دیں گے چاول ہمارے بوائل ہو گئے ہیں چار سے پانچ مٹ لگے ہیں بوائل ہونے میں اب ہم ان کا پانی نکال لیں گے سب سے نیچے ہم چاول کی تیل گائیں گے اب ہم نے جو چکن تیار کر کے رکھا ہے اب ہم اس کی تیل گائیں گے اوپر سے پھر چاول ڈال دیں گے اب ہم نے یہ چکن کی تیار کر دیئے اب لاسٹ میں ہم چاول کی تیار لگائیں گے چاولوں میں سے ہم نے تھنڈا پانی ڈال کر ان کو تھنڈا کر لیا تھا تاکہ چاول آپس میں چپ کے نہ ڈال کریں گے اب اوپر ہم اس میں کشمش ڈالیں گے دو سے تین سپون ہم نے کشمش لیا ہے ایک سپون ہم نے ناریل کٹی ہوئی لیا ہے دس سے بارہ پدام لیا ہے جن کو میں نے چھلکا اتار دیا ہے چھٹکی بھر یلو کلر یلو فوڈ کلر میں لیا ہے چھٹکی بھر ریڈ فوڈ کلر چھٹکی بھر گرین فوڈ کلر ابھی ہم نے فلیم آن نے کیا اس طرح کے ہم نے چار ایگ لیا ہے بوائل کر لیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر کے دو انڈوں کو ہم نے اوپر کٹنگ کر کے ڈال دیا ہے دو ہم گارنش کے لئے رکھ لیں گے اب ہم فلیم آن کر دیں گے اوپر سے اس کو کور کر دیں گے اس کو آٹھ سے دس منٹ ہم دم پر ڈال دیں گے فلیم ہم بلکل سلو کر دیں گے چاولو کی بھاپ اوپر تک آ گیا ہے اس کو ہم نے دس سے بارہ منٹ دم ڈالا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے فلیم ہم بند کر دیں گے اس طریقے سے ہم پکڑ کر اس کو مکس کریں گے بہت ہی کلر فول اور بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں ڈال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیارا کلر آیا ہے اس میں بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے کشمیری بریانی تیار ہوئی ہے آپ بھی اس طرح ضرور بنائیں اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئیں تو لائک اینڈ شیئر کرنا ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا اور ساتھ ہی بیل ایکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ